اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی حقیقت محض ایک فلم سے کہیں زیادہ ہے تو آپ کی نفسیاتی حالت بلکل نارمل ہے دی سکسٹ سینس فلم میں حالے جویل اس منت کے پاس ایک خاص صلاحیت ہے ایک چھٹا احساس لیکن اس چھٹی حص سے اب مردہ لوگوں کو دیکھنے کے قابل نہیں ہو جائیں گے عام طور پہ معلوم حواس خمسہ سے الگ کسی قسم کی اضافی اچھٹی حص واقعی ہوتی بھی ہے یا یہ صرف ایک تاثر ہے چھٹی حص کی اسطلاح ایسے مواقع پہ استعمال کی جاتی ہے کہ ہمیں کسی ایسی بات کا علم ہو جائے جو بظاہر وہاں موجود ہی نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ کو محسوس ہونے لگے کہ ٹرین میں آپ کے سامنے بیٹھے شخص نے کوئی جرم کیا ہے یا آپ کو اچانک محسوس ہونے لگے کہ کوئی گربہ انقصان ہونے والا ہے جیسے آپ ایمرجنسی میں گھر سے نکلے تو اپنے بچے کو کچن کے فرش پہ کھیلتا چھوڑ آئے تھے دی سکسٹ سینس فلم میں حالے جویل اس منت مردہ لوگوں سے بات کرتا ہے اگر آپ نے یہ فلم نہیں دیکھی تو دیکھئے اس میں کچھ نہ کچھ خوبصورت پاگل پن ضرور دکھایا گیا ہے پہلی بار مجھے مردہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جملہ اسی فلم سے مشہور ہوا تھا چھٹی حص ہونے کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا ڈاموں اور فلموں میں مردہ لوگوں سے بات کرتے دکھایا جاتا ہے چھٹی حص سے مراد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کو اس بات کا احساس ہو جائے کچھ بہت اچھا یا بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے چھٹی حص کی اسطلعہ استعمال کرنے سے ہم انسان اپنی حصیات کی تعداد کو محدود کر دیتے ہیں حالانکہ یہ کہنا ایک غلطی ہے کہ ہمارے پاس صرف پانچ حصے مثال کے طور پر چند اضافی حصیات کے نام یہ ہے نوسیس پیشن درد محسوس کرنے کی صلاحیت تھرموس پیشن درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلی کو محسوس کرنے کی صلاحیت پروپریسپشن جسم میں موجود جوڑوں کے جسم سے تعلق کو محسوس کرنے کی صلاحیت ایکیو لبریسپشن توازن کا احساس وقت کا کا احساس ایک اور اہم صلاحیت یہ ہے کہ ہم محسوس کر لیتے ہیں جب کسی کا وزن کم ہو رہا ہو یا آپ محسوس کر سکتے ہیں جب آپ کا پیٹ بھر چکا ہو اور جسم کو مزید کھانے کی ضرورت باقی نہ ہو پیٹ جو کہ بظاہر ایک حقیقی چیز ہے لیکن اس کی حص الگ طرح سے کام کرتی ہے اگلی بار اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائے جا رہے ہیں تو اسے بتائے کہ آپ کی یہ حص مر چکی ہے تو کیا ہم میں سے ہر ایک کے پاس چھٹی حص ہوتی ہے یقینا ہم میں سے ہر ایک میں یہ قابلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنی باقی حصیات سے ایک اور حص تخلیق کر سکیں لیکن حواس خمسہ کے بغیر یہ ممکن ہرگز نہیں ہے بعض مذہبی حلقوں میں چھٹی حص کو بطور خدا یا فرشتوں کی موجودگی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کچھ لوگ اسے اندرونی کشف اور الہام کہتے ہیں کہ جب ہی آپ کو کسی چیز آنے والے وقت کے بارے میں عجیب محسوس ہوتا ہے اگلی بار جب ہی آپ کی چھٹی حص آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرے تو اس پہ غور کرنے اور اس کے بارے میں سوچنے سے پہلے اس بات کو یاد کر لیجئے کہ زندگی تبدیل ہو رہی ہرک نہیں گئی اور اس وقت جب آپ حواس خمسہ کو استعمال کر کے کسی چھٹی حص کے بارے میں یقین کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل اب تمام ممکنہ امکانات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں تجربات اور مطالعہ کے بعد سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دیگر جانوروں اور پرندوں میں جو حص چھٹی حص کے طور پر جانی جاتی ہے وہ ہے زمین کے مکنہ تیسی میدان کو محسوس کرنا خالیہ تحقیق میں سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انسان میں چھٹی حص موجود ہے جو کہ انسان کو مکنہ تیسی میدان کو محسوس کرنے میں مدد دیتی ہے اور اس مکنہ تیسی میدان میں تبدیلی لاکر پرندوں اور جانوروں کو ان کے راستے سے بھٹکایا بھی جا سکتا ہے سائنسدانوں نے ایک تجربہ میں پھلوں کے باگ کی مکھی میں انسانی آنکھ کے ریٹینہ کا پروٹین داخل کیا گیا تحقیقاتی ماہرین کے مطابق مکھی نے اپنی پرواز کے راستے تبدیل کر لیے تھے جبکہ ابھی مکھی کی آنکھ میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی گئی تھی اس تجربہ سے اخذ کیا گیا کہ انسان میں بھی یہ چھٹی حص موجود ہے لیکن ہم اس سے لا علم رہتے ہیں دیگر جانور اس حص کا استعمال ہجرت کے دوران طویل فاصلوں کا پتہ لگانے کیلئے کرتے ہیں جبکہ پرندے یہ دیکھنے کیلئے کہ وہ ان طویل راستوں میں کہاں اور کس طرف جا رہے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں جنہیں وہ دیکھ بھی نہیں سکتے جیسا کہ کسی شخص کی ظاہری شکل میں تبدیلی ایس کے ساتھ دونما ہونے والے واقعات وغیرہ آسٹریلیا میں میل بورن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک بسری سائنس دان پیرز ہووی کا کہنا ہے یہ کسی قسم کا جادو اچھٹی حص نہیں ہے اس احساس کی مکمل وضاحت معلوم بسری عوامل ای ویجول پروسسنگ کی شرائط میں کی جا سکتی ہے میچر کمیونکیشنز میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق عموماً جس قسم کی چھٹی حص کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے اگر چھٹی حص قرار دیا جانا چاہیے تو وہ زمین کے مقناطیسی میدان کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوگی سائنسی جریدے جرنل کے مطابق جو لوگ چھٹی حص سے محسوس کرتے ہیں وہ دراصل ان کے بسری و سماعتی نظام کو محسوس ہونے والی اس تبدیلی کا احساس ہے جس کی وضاحت وہ خود بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں کیسے اس بات کا پتا چلا ہے بہت سے امریکی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بہت سی غیبی قدرتی طاقتیں موجود ہیں ایک سروے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک تہائی لوگ اضافی ادراکی حصیات پہ یقین رکھتے ہیں اور دو تہائی افراد نے غیر معمولی آسیدی تجربات سے گزرنے کا دعویٰ کیا چند سائنسی متعلیات نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چند لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کچھ درپیش ہونے سے پہلے وہ مستقبل بھی نہیں کر سکتے مزید مطالعہ سے اخص کیے جانے والے نتائج سے معلوم ہوا کہ یہ مستقبل کے اداد و شمار سے اخص شدہ نتائج کی ایک ناقص رائے پیش کرنے جیسا عمل پیرز ہووی نے سائنسی جریدے لائیو سائنس کو بتایا کہ اس کی دلچسپی اس وقت بڑی جب ایک طالبہ نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس جادوی قسم کی چھٹی حصہ اس میں دعویٰ کیا کہ وہ ایسی چیزیں بھی محسوس کر لیتی ہے جنہیں وہ دیکھ نہیں سکتی جیسا کہ کسی دوست کو حادثہ پیش آنا وغیرہ پیرز ہووی اور میل بون یونیورسٹی کے ماہر نفسیات مارگریٹ ویبنی نے اپنے شبہات کی تصدیق کے لیے اس طالبہ کی چھٹی حصہ ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے دوستوں کی ایک مخصوص انداز میں چند تصاویر بنائیں جن میں کمپیوٹر کے ذریعے ظاہری حلیہ میں معمولی تبدیلیاں کر دی گئیں جیسا کہ ایک تصویر میں اس کے دوستوں نے اینکے پہن رکھیں تھی جبکہ دوسری میں نہیں تھی یا ایک تصویر میں لپ اسٹک لگائی ہوئی تھی جبکہ دوسری تصویر میں بغیر لپ اسٹک کے دوست موجود تھے تجرباتی ٹیم نے اٹھالیس انڈر گریجویٹ طالب علموں کو پہلی تصویر ایک اشاریہ پانچ سیکنڈ کے لیے دکھائی اور ایک سیکنڈ کے وقفے کے بعد دوسری تصویر کو ساننے لائے گیا اس کے بعد طالب علموں کو ان تصویر میں فرق اور اگر وہ فرق ہیں تو ان کی نشاندہی کرنے کا کہا گیا طالب علموں کو ایک فہرست دی گئی جس میں سے انتخاب کرنا تھا کہ ان دونوں تصویر میں کیا ممکنہ فرق موجود ہے حصہ لینے والے طالب علموں نے تصویر میں موجود تبدیلیوں کو ضرور محسوس کر لیا تھا لیکن تمام طالب علم ان تصویر میں موجود فرق اور تبدیلی کی نشاندہی کرنے میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائے حتیٰ کہ بڑی تبدیلیوں مثلاً ایک دوست کے سر پہ بڑی میکسیکن ٹوپی کی غیر موجودگی کی نشاندہی کرنے میں بھی ناکام رہے یا پھر ایسی تبدیلی بتائی جو موجود ہی نہیں تھی یہی ملما ان دوستوں کے ساتھ بھی پیش آیا جو تصاویر میں موجود تھے جب انہوں نے تبدیلیوں کو تو محسوس کیا لیکن وہ فہرست میں اس بات کی نشاندہی نہیں کر سکے کہ کونسی ممکنہ تبدیلیاں ہو سکتی پیرز ہووی نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ دماغ مناظر کو سمجھنی کے لیے بسری پینائش کو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جیسا کہ اندھیرہ رنگ عمودی یا اس کے برقس حصہ لیکن دماغ ہمیں یہ نہیں سمجھا پاتا کہ ہم ان حصوں میں ہونے والی اس ممکنہ تبدیلی کو بیان کیسے کریں اور اس کی نشاندہی کس طرح کریں دوسرے تجربے میں ٹیم نے طالب علموں کو سرخ اور سبز رنگوں کی ڈسک ایک لائن میں ترتیب کے ساتھ دکھائی گئی اور ایک بار پھر اس سلسلے کو دوبارہ سے پہلے سے مختلف ترتیب سے دوہرائے گیا ایک بار پھر سے طالب علموں نے ترتیبی تبدیلی کو تو محسوس کر لیا لیکن ان کی نشاندہی کرنے سے وہ پھر بھی قاسر رہے اور جب ٹیم نے ترتیب سے رکھی ہوئی تمام سرخ اور سبز ڈسکس اس میں سے چند ڈسکس کے رنگوں کو تبدیل کیا تو طالب علموں کی چھٹی حص مکمل طور پہ کام کرنا چھوڑ گئے بلیورس اندھا یقین رکھنے والے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے مراحل میں چھٹی حص کے یقین کی اصلیت جس میں وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس نے الہامی طور پہ کسی ایسی چیز کی آگاہی حاصل کر لی ہے جو اس نے دیکھی ہی نہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ آگاہی انہوں نے کسی دیگر ذرائع سے محسوس کیا دیکھی ہے جو کہ بسری پیمائش کے میار میں اختلافات کے باعث خیال کی صورت دماغ انہیں پیش کرتا ایسی کوئی بسری پیمائشی غلطی جس نہیں کہلائے گی جو فزکس کے عام قوانین سے باہر ہو کر کام کرتی ہو پیرز ہووی کی طالبہ کے معاملے میں شاید اس طالبہ نے بظاہر کہیں بہت معمولی سی تبدیلی کو اپنے اردگرد ماحول میں سے حواس خمسہ کے ذریعے ہی محسوس کیا ہوگا جیسے چھوٹی خراشیں یا مرہم پٹی یا کوئی لفظ بغیرہ لیکن اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ ایسی صورتحال میں سے اپنے الہام اور کشف کے لیے کسی ایک اشارے کو اپنی چھٹی حس کے طور منتخب کر چکی تھی کہ اس کے دوست کو حادثہ پیش آ چکا پیرز ہووی نے مزید کہا کہ اس موضوع پر مطالعہ کرنے کا مقصد ان لوگوں کو قائل کرنا تھا جو ان دیکھی مخلوقات اور طاقتوں پر اندھا یقین رکھتے ہیں ہم اسے ثبوت کے طور پیش کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس چھٹی حس موجود ہے وہ اس پر یقین کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ خوش فہمی ہی ہے کہ ان کے پاس چھٹی حس جیسی کوئی صلاحیت موجود ہے حواس خمسہ سے ہی معلوم نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت کوئی جادوی خوبی ہرگز نہیں ہے